السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ایک نئی دش بنانا سکھاؤں گی اس کو جو ہے کہتے ہیں اروی کے پتے بنانا یہ اروی کے پتے ہیں ان کو جو ہے ہم نے سٹین کیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈز کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ان کو ویسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے کے طور پر یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہیں اس کو آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کا سالن بھی بنا سکتے ہیں سالن بھرانا تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے میں صرف اتنا پروسیجر آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو اس طرح کر کے تیار کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو اس طرح دو طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے ایک یا اس کو فرائی کر کے دوسرا یا اس کو سٹین کر کے تو اب اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ تو بہت کام ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا میں کیا کیا چیزیں چاہیے جو سب سے پہلا اور مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے یہ اروی کا پتہ یہ دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا پتہ ہے اور جو ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے دھولیا ہے اور اس کے اوپر جتنی بھی اگر کوئی ریت وغیرہ تھی یا کوئی مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ میں نے صاف کر لیا اروی کے پتوں کے علاوہ ہمیں جاہیے جو ہے یہ ہے ہم نے بیسن لے لیا ہے بیسن میں ہم نے کیا کیا مکس کر لیا ہے میں نے مکس کر لیا بیسن میں چھوکا دھنیا اس کے بعد زیرہ اور نمک اور مرچے آپ یہ سارا کچھ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں نمک اور مرچے تو سب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر سوکا دھنیا جو ہے وہ صرف یعنی کہ یہ جو باؤل ہے اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے چھے چمت جو ہے بیسن لیں گے اور اس میں ہاف چمت ہاف ٹیبل سپون آپ زیرہ لیں گے اور ہاف ٹیبل سپون آپ لیں گے دھنیا کا پاوڈر اس کے ساتھ آپ جار لیں گے تھوڑی سی دارچ ہی نہیں اور دھوڑی سی علائچ ہی یہ بہت ہی کامیدار میں دیا جاتا ہے اب اروی کے پتے جو ہیں وہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں اروی کا پتہ اس طرح نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اروی کا پتہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کس طرح ہم نے لگانا ہے اور کس طرح فول کرنا ہے اروی کا پتہ یہ تو ذرا جو ہے ایک میڈیم سائز کا ایک چھوٹے سائز کا ہے لیکن پتے بہت 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 بڑے بھی ہوتے ہیں اب میں اس کے اوپر آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ میں بیسن لے رہی ہوں یہ میں ایک سائٹ پر لگاؤں گی بیسن جو ہے یہ میں نے بیسن لے لیا اب میں بیسن کو پھیلا دوں گی اس پتے پر پورے پتے پر بیسن کو پھلا دیا ہے یہ تھوڑا سا نیچے لگ گیا ہے اس کی کوئی بات نہیں وہ ہم بھی صاف کر لیتے ہیں یہ میں نے پورے پتے پر لگا دیا ہے بیسن اب کیا کرنا ہے اب اس پتے کو آپ دیکھنے یہ میں نے ایک سائٹ پر پوری سائٹ پر بیسن لگا لیا ہے اب اس کو اس طرح فول کرنا ہے یہ طریقہ ہے اس کو فول کرنے کا اب اس کو فول کر کے اس کو ہم نے فول کیا ہے اب ہم پھر سے جو ہے ہاف سائٹ پر ہم لوگ پھر سے بیسن لگائیں گے بیسن کا جو مکسٹر ہے بیسن میں اپنے پانی ڈالنا ہے اور اس کی کنسنسٹنسی اتنی ہونی چاہیے کہ جو ہے پتہ جو ہے وہ چپک سجائے یہ ہے ہاف سائٹ پر لگ چکا ہے اب اس کو دوبارہ سے ہم کیا کریں گے فول کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لیا فول یہ اتنا فول ہو گیا اب ہم اس کو دوبارہ سے فول کریں گے یہ دیکھیں ادھر تھوڑا سا میں بیسن لگاتی ہوں یہ یہ بیسن لگ گیا ایک سائٹ پر اب اس کو دوبارہ سے فول کریں گے اور یہ ہو گیا فول یہ ایک پتہ بن چکا ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اسی طرح flux یہ دوسرا پتہ میں تیار کرنا ہوں گی پتہ جو ہے میں آپ رکھ لیتی ہوں اس کو بھی بلکل ہی تھی عیار کروں گی اس پتے کو بھی اب اگل اس چیز پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم تھوڑی در کے لئے چھوڑیں گے اس پتے کو اور اس کے بعد ہم کیا ہوگا ہم ککر رہ لیں گے یا کوئی بھی چیز لے لیں گے اس کے اندر چھانی رکھ لیں گے نیچے پانی رام لیں گے اور اس کے اوپر چھانی رکھ لیں گے اس چھانی کے اوپر یہ ہم لگا دیں گے اور جس طرح ہم سٹیم کرتے ہیں گوشت کو اسی طرح ہم اس کو سٹیم کر لیں گے تو یہ بالکل اس طرح بن جائے گا یہ سٹیم کیے ہوئے پتے ہیں آپ یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ اروی کا پتہ اس کو میں نے رول کر کے دکھایا آپ کو اس کو ہم فرائی بھی کر سکتے ہیں پکوڑے بن جائیں گے ایک طرح کے پکوڑے جب بن جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ زبردست لگتا ہے لیکن آپ اس کو گرسالنگ میں بنانا ہے تو آپ اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں سٹیم کر لیں سٹیم تو کرنا آر ایک بندے کو آتا ہے تو وہ بہت ہی سان چیز ہوتی ہے وہ تو آپ کاری سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی طریقے سے میں نے بنا لیا ہے اس کا سالنگ بنا لیں سالنگ کیسے بنائیں گے آپ آپ اس کو جو ہے کیا کریں گے سب سے پہلے اروی کے پتے جو ہیں ان کو سائٹ پر کر لیں گے پیاز کٹ لیں گے اور ٹماٹر لے لیں گے اور ساتھ لسن ادھرک لیں گے ان کو سالنگ کٹ سیکھے بھونو نہیں اس کو بھونو ارب کے پتوں کو بنا نہیں اس کو بنائیں گے اوہ نہیںひنس Hamburg اور پھیام پیاز کٹ س situação آپ کٹ مığını پر کریں گے پیاز کٹ سیٹ پھون لیں گے اس کا بہت زبردست بنائیں گے آپ صرف اتنا ہی بنا کے ٹرائے کیجئے آپ کو بہت ہی زبردست ریزرٹ ملے گا اور آپ کو بہت ہی مزے کا لگے گا اللہ حافظ